نواز شریف کو سبق سکھانے کے لیے مجھے کیس میں گھسیٹا کیا میرا قصور یہ ہے کہ میں نواز شریف کی بیٹی ہوں مقدمات کا تعلق ایک مائنڈ سیٹ سے ہے جو کہتا ہے کہ آپ کو سبق سکھائیں گے نواز شریف کو حق پر سمجھتی ہوں مسلمی نون کی رہنما مریب نواز کی نیوز کانفرنس نواز شریف نے عوام سے جو وعدے کیے وہ پورے کر دیئے حویلیاں موٹروے چھوٹا پروجیکٹ نہیں صرف نون لی کے دور میں ہی ترقی ہوئی عوام جولائی میں کارکردگی کی بنیاد پر ووٹ دیں عوام صرف خدمت کرنے والوں کو ہی ووٹ دیں گے وزیراعظم کا حویلیاں میں تقریب سے خطاب اصد دورانی سے پہلے پر بیز مشرف اور دوسروں نے بھی کتابیں لکھی نیشنل انکواری کمیشن بنا کر پورے نیٹ بک کی انکواری ہونی چاہیے پتہ چلایا جائے کہ کس نے پولیسیاں بنائیں کس نے عملی جامعہ پہنایا کسی ایک پر ملبا نہیں ڈالنا چاہیے نگران وزیراعلا ناصر خوصہ پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا نواز شریف کی میڈیا سے غیر اسمی گفتگو میری عمر پچپن سال ہے دس سال سے رکنے قومی اسمبلی ہوں مجھے اور میری اہریہ کو بیس اپریل کے فیصلے میں شاملے تفتیش ہونے کی کوئی ہدایت نہیں تھی کیپٹن سفدر کا بیان احتساب عدالت میں کلم بند کتنی زیادتی ہے آپ اکیلے کھڑے ہیں میرے بس میں نہیں ورنہ پانچ چھے لوگ آپ کے پیچھے کھڑے کر دیتا نئے پروسیکیوٹر کا کیپٹن سفدر سے مخانم پنجاب حکومت کو مالی خسارے کا سامنا محکمہ سہج کی طرف سے آٹھ ارب کی خریدی گئی عدویات کی ادائیگی نہ ہو سکی دسٹرکٹ فائننس آفیسرز خزانہ کی جانب سے کانٹیکٹر کے چیک کلیر نہیں کیا جا رہے ادائیگیاں روک دی گئیں سندھر پنجاب کے میدانی علاقوں میں آج بھی شدید گرمی کراچی میں پاراچ چوالیس ڈگری تک جانے کا امکان ہوائیں نہ چلنے سے ایک اور ہیٹ ویپ کی وارننگ قومی سلامتی کمیٹی کا اہم اجلاس آج ہوگا مرکی سلامتی اور سرحدی سیکیورٹی کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا اسد دورانے کی متنازع کتاب کا معاملہ بھی زیر غور آنے کا امکان اور پینلکوامی ہیکرز کے گروہ نے دنیا بھر میں استعمال ہونے والی گھرے لو اور دفتری انٹرنیٹ ڈیوائسز راوٹرز تک رسائی حاصل کر لی ایف آئی اے نے خصوصی ہدایات جاری کر دی موسیقی